مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لیے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبے جمعہ مسجد حرام مکت المکرمہ بتاریخ آٹھ شوال چودہ سو چوالی سجری بمطابق اٹھائیس اپریل دوہزار تیس عیسوی عنوان بری تدبیر والوں کا وبال ان تدبیر والوں پر ہی پڑتا ہے خطیب فضیلت الشیخ حسامہ بن عبداللہ خیات حفظہ اللہ ترجمانی محمد اقبال یاسین تمام تعریف اللہ کے لیے ہے وہ جسے چاہتا ہے سرات مستقیم کی ہدایت دیتا ہے میں اس پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں اس نے بندوں کو ہر اس راستے سے روکا جو جہنم کی آگ تک پہنچا دے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے علامہ کوئی حقیقی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں نعمتوں والی جنت کے راستے کی طرف دعوت دینے والے اے اللہ درود و سلام بھیج اپنے بندے اور رسول ہمارے سردار محمد پر اور ان کے آل و اصحاب اور تابعین پر اور قیامت تک ان کی بہتر پیروی کرنے والے پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو اس کی نگرانی کا احساس رکھو اور جان لو کہ تم اس سے ملو گے پھر وہ ہر نفس کو اس کے عمل کا بدلہ دے گا جس دن کسی پر ظلم نہ ہوگا اللہ نے فرمایا پھر جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا اللہ کے بندوں تعامل میں سچائی دل کی شفافیت نفس کا تذکیہ مقصد کی درستگی سبب کی سلامتی اور حدف کی صحت یہ سب اللہ کے متقی بندوں رحمان کے چنندہ افراد کے ظاہری صفات میں سے ہیں جن کے دل قرآن کی روشنی سے منور ہوئے اور نفوس اس کی آیات و نصائح سے تابناک ہوئے چنانچہ وہ قرآن کی روشنی میں اور نبوت کی ہدایت کے سائے میں اللہ سے لوگوں میں سب سے شدید محبت کرنے والے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ الفت کرنے والے بن گئے اور اس کے لوازم میں سے ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ چیزوں سے بھرپور محبت کی جائے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں ناپسند کرتے ہیں انہیں پورے طور پر ناپسند کیا جائے یقیناً جن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے ہیں ان میں سے چالبازی مکرو فریب کی صفت ہے یعنی عیزہ کو چھپانا اور جس شخص کے خلاف سازش کی جا رہی اسے ہر طریقے سے تکلی پہنچانے کی کوشش کرنا چنانچہ یہ ناپسندیدہ اور بری صفت ہے جو کی شر پسندوں کی خصلت ہے اچھے مؤمنوں کی خوبیوں میں سے نہیں ہے اور ان بری صفات والوں کا انجام یہ ہے کہ ان کے مکر کا بدلہ انہیں گھیر لے گا اور ان کی بری تدبیر انہیں پر لوٹے گی جس کا عزم انہوں نے کیا ہے اسے اللہ ناکام کر دے گا اور جو سازش انہوں نے رچی ہے اسے برباد کر دے گا رسوائی اور شکست ان کا مقدر ہوگی اور حسرت و ندامت کی کڑوی گھوٹ انہیں پینا پڑے گا اور جب حسرت و ندامت کچھ کام نہ آئے گی جیسا کی اللہ نے اس کی آیات اور اس کے رسولوں کی تقذیب کرنے والے مشرقین کے بارے میں فرمایا اور ان کفار نے بڑی زوردار قسم کھائی تھی کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آئے تو ہر ایک امت سے زیادہ ہرایت قبول کرنے والے ہوں گے پھر جب ان کے پاس ایک پیغمبر آ پہنچے تو بس ان کی نفرت ہی میں اضافہ ہوا دنیا میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے اور آپ اللہ کے دست کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا جیسے ابن حبان نے اپنے صحیم اور طبرانی نے اپنے معجم روایت کیا ہے عبداللہ ابن مسعود سی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمیں دھوکا دے ہم میں سے نہیں اور مکرو فریب دھوکا دے ہی جہنم میں ہے یعنی قیامت کے دن ایسے افراد کو جہنم میں لے جانے والی ہے محمد ابن کعب القرض رحمہ اللہ سے منقول ہے تین چیزیں ایسی ہیں ان کا کرنے والا نجات نہیں پاسکتا جب تک ان کے انجام سے دوچار نہ ہو جس نے مکرو فریب کیا جس نے ظلم کیا جس نے عہد شکنی کی اور اس کی تصدیق قرآن کریم میں بھی ہے اللہ کا قول ہے اور بری تدبیر کرنے والوں کا وبال انہی کے اوپر پڑتا ہے اور اللہ نے فرمایا یہ تمہاری سرکشی تمہاری لئے وبال ہونے والی ہے اور اللہ نے فرمایا جو شخص عہد شکنی کرے وہ اپنے نفس پر ہی عہد شکنی کرتا ہے اور ان صفات میں سے ہر صفت اپنے موصوف کو بری حالت ناکام کوشش اور برے انجام کی خبر دینے والی ہے تو اس شخص اور اس شخص کی کیا حالت ہوگی جو ان تمام برائیوں کی آلائشوں میں ڈوبا ہو گویا اس نے اپنے لئے ان کی کھائی میں گرنا اور ان کی کیچڑ میں لطپت ہونا پسند کر لیا ہو اللہ کے بندوں مکر کی قبیح صفت کی لوگوں کی دنیا میں بے شمار شکلیں اور انگینت مثالیں ہیں ان میں سے ایک وہ ہے جسے بعض لوگ کرتے ہیں کہ وہ ہمیاں بیوی کے معاملات میں لڑائی اور فساد کے ذریعے دخل اندازی کرتے ہیں دونوں کے درمیان محبت کی دور کاٹنے کا کام کرتے ہیں اور شوہر کے متعلق بیوی کا دل بدل دیتے ہیں اسے اُبھارتے کہ وہ اپنے شوہر سے یہ دعویٰ کرتی ہوئے طلاق مانگے کہ وہ اس کے لئے مناسب نہیں اور مرد اس کا مستحق نہیں اور دونوں ایک دوسرے کے لئے بنے ہی نہیں اور مرد میں کوئی خوب ہی نہیں جس کے بنا پر اس کے ساتھ زندگی بسر کر سکے اور یہ بطین الشخص اس عورت سے وعدہ کرتا ہے کہ اگر وہ عورت اس کی بات مان لے اور طلاق کی عدد پورے ہوتے ہی اس سے شادی کر لے گا ساتھ ہی اسے جھانسہ دیتا اور امیت دلاتا ہے کہ اس کے بعد پرتعیش شاندار بہترین زندگی اس کے پہلوں میں اس کا انتظار کر رہی ہے ایسا شخص میاں بیوی کے درمیان اختلاف کے موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے جس اختلاف سے کوئی گھر سلامت نہیں اور نہ کوئی خاندان خالی ہے ایسا شخص شرفہ کی صفات مکارم اخلاق اور مروت کے تمام قوانین کو دیوار پر مارتے ہوئے کوشہ ہے کہ خاندان کو ڈھا دے شیعازہ منتشر کر دے اولاد کو بکھیر دے وہ غافل ہے یا اسے پروہ نہیں کی اس طرح کے گھٹیاں کام کرنے والے کے لیے کتنی بڑی وعید آئی ہوئی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں صحیح سنت سے اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں برائدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آمانت کی قسم کھائی وہ ہم میں سے نہیں جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاب بھڑکایا یعنی اسے شوہر کے خلاب برا بنا دیا وہ ہم میں سے نہیں اور سنن نسائی میں صحیح ابن حبان میں صحیح سنت سے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاب بگاڑ دیا وہ ہم میں سے نہیں اور مکرو فریب کی شکلوں میں سے ایک وہ ہے جسے بعض مکرو فریب اور دھوکہ دہی کرنے والا کرتا ہے جب وہ کسی مال و عزت والی خاتون کا قصد کرتا ہے اس سے شادی کرنے کی سچی رغبت ظاہر کرتے ہوئے اس کے ولی کے پاس نکاح کا پیغام دیتا ہے امی جتاتا ہے کہ یہ خاتون اس کے لیے باعث سکون اس کی زندگی کا ساتھی اس کی اولاد کی ماں بنے گی اپنے مقصد پہ پہنچنے کے لیے ہر راستہ اپناتا ہے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے مال خرچ کرتا ہے یہاں تک کہ اپنے مقصد تک پہنچ جائے پھر جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنی خوافہ ظاہر کرتا ہے اپنی حقیقت آیا کرتا ہے کہ وہ تو صرف مال کا طالب روپیہ پیسہ کا غلام ہے وہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا اس کے بعد وہ اپنی بیوی پر احسان اس کے حقوق کی ادائیگی پر بلکل توجہ نہیں دیتا اس بھائی کا بدلہ بھی اس طرح دیتا ہے یا تو اسے طلاق دے دیتا ہے یا اپنی زوجیت میں باقی رکھتا ہے لیکن کٹی پتنگ کی ترے چھوڑ دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے غفلت برتا ہے یا اعراض کرتا ہے جو آپ نے حجت الوداع کے موقع پر عورتوں کے تعلق سے کی تھی آپ نے فرمایا تم لوگ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو اس لیے کہ ان کو تم نے اللہ کی امان سے لیا ہے اور تم نے ان کی شرمگاہ کو اللہ تعالیٰ کے کلمہ یعنی نگاہ سے حلال کیا ہے اس کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول سے اعراض برتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظلم سے بچو کیونکہ یہ قیامت کے دن ظلم تاریخیاں بن جائے گا اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کیا یہ سب سے واضح اور خاندار اور مسلم معاشرہ پر سب سے شدید قسم کا ظلم ہے اللہ کے بندوں اس کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے جیسا کہ بعض لوگ دوسروں کو یہ باور کراتے ہیں کہ وہ پروجکٹ میں کام کرتے اور تجارت کرتے ہیں تاکہ لوگ یقینی منافع اور زیادہ کمانے کی غرص سے اس کے ساتھ اپنا مال لگا کر شریک ہو جائیں لیکن جب غبار چھٹتا ہے معاملہ واضح ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ ساری تجارتیں جھوٹی ناکام اور خیالی ہیں جن کا کوئی سروے اور خاکا نہیں نہ ہی ان کے حقائق کا علم ہے ایسا کرنے والا شخص اس وعیز سے غفلت یا عراس میں پڑا ہوا ہے جو اس جیسے کام کرنے والوں کے بارے میں آئی ہے جیسا کی حدیث میں آیا ہے بخاری نے اپنی صحیح میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں امام احمد نے اپنی مسند میں ابو حیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں سے مال لیا اس ارادے سے کہ وہ اس کو ادا کر دے گا تو اللہ تعالی اس کی طرف سے ادا کر دے گا اور جس نے اسے برباد کرنے کی غرص سے لیا تو اللہ اسے برباد کر دے گا اللہ کے بندوں اس کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے جسے بعض وہ لوگ کرتے جس کی فطرت میں دوسروں سے حسد کی وجہ سے ان کے پاس نعمتوں کو دیکھ کر فاسد ہو چکی ہے اور عمل خراب ہو چکا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے فیضان نعمت اور خیر و برکت سے دوسروں کو نوازا ہے چنانچہ وہ شخص حسد اور ظلم و سرکشی کی وجہ سے ان لوگوں سے ان نعمتوں کے چھن جانے اور بلا کسی محنت و مشقت کے خود کی طرف منتقل ہو جانے کی تمنا کرتا ہے نیز اس کے لیے چالے چلتا اور تطبیر کرتا ہے چنانچہ حسد کرنے والا نعمتوں کا دشمن ہے اور اس شر کا مستر حاصد کی اپنی فطرت و طبیعت ہے نہ کہ اس برائی کو اس نے کسی اور سے لیا ہے بلکہ یہ اس کی نفس کی خواست اور برائی ہے ابن القیم نے فرمایا یقیناً لوگوں نے مشاہدہ کیا ہے جس نے بھی مکرو فریب کی زندگی بسر کی وہ فقر و فاقع کی موت مرا یاد رکھو مکرو فریب کی بہت ساری صورتیں جن کی کوئی حد نہیں اور ان سب کی جڑ اور وجہ اللہ کے خوف کا نہ ہونا اور بندوں کے لیے بھلائی کو نہ پسند کرنا ہے اللہ کے بندوں اللہ سے ڈرو مکرو فریب سے بچو کیونکہ یہ اپنے کرنے والے پر ہی لوٹ کر آتا ہے اور اسے کو گھیرتا ہے اور اس کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ لوگوں کی آپسی اعتماد کے اٹھ جانے اور ایک دوسرے سے غیر معمون ہونے کا سبب بنتا ہے یہ ایک نیک اسلامی معاشرہ کا شیوانہ ہی بے شک اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اس صفت کی مضمت میں عقل مند لوگوں کے لیے عبرت ہے اللہ رب العزت والجلال کا فرمان ہے جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہو تو اللہ تعالی کی ساری عزت ہے تمام ترسترے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں نیک عمل کو بلند کرتا ہے جو لوگ برائیوں کے داؤں گھات میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کی ہدایت اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سندت تک پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لئے اور آپ کے لئے تمام مسلمانوں کے لئے ہر گناہ سے اللہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں بے شکو مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا ہے تمام تعریف اللہ کے لئے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس سے مدد اور بخش طلب کرتے ہیں ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرنے والا اور جسے اللہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اکیلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما اما بعد اے اللہ کے بندوں جس کے ساتھ مکر کیا گیا ہوں اس کے لئے سب سے عظیم بچاؤ کی چیز اللہ کی پناہ میں آنا ہے اور مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہونا ہے اور اس پاک ذات پر ہمیشہ بھروسہ کرنا ہے ہوتا ہے جو وہ نہیں چاہتا نہیں ہوتا اور اس کے سوا کوئی جائے پناہ نیز جائے نجات نہیں اور یہی اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہے اور یہی اس کی جانب ہجرت کرنے کا معنی ہے جیسا کہ ابیام ابن قیم رحم اللہ نے کہا اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر وہ ہے جو اللہ کی منع کردہ چیزوں کو چھوڑ دے اور اسی لئے اللہ تعالی نے ایمان اور ہجرت کو ایک سے زائد جگہوں پر ساتھ ساتھ ذکر کیا کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں اور ایک دوسرے کے طلبگار ہیں اور اللہ کی طرف ہجرت کرنے کا مطلب ہے اس کی ناپسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دینا اور جنہیں وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے انہیں بجا لانا اور اس کی بنیاد حب و بغض ہے چنانچہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری چیز کی طرف ہجرت کرنے والے کے لئے ضروری ہے کہ اس نے جس چیز کی طرف ہجرت کی وہ اس کے نزدیک چھوڑی ہوئی چیز سے زیادہ محبوب ہے اس طرح وہ دونوں چیزوں میں محبوب چیزوں کو دوسرے پر ترجیح دیتا ہے اور جب بندے کا نفس اس کی خواہشات اس کا شیطان اسے اس چیز کے خلاف دعوت دیتا ہے جسے وہ چاہتا اور پسند کرتا ہے اور یقیناً وہ ان تین چیزوں کے سریعے آزمایا گیا ہے چنانچہ یہ تینوں برابر اسے اس کے رب کی خوشنودی کی خلاف دعوت دیتے رہتے ہیں اور ایمانی جذبہ اسے رب کی خوشنودی کی طرف بلاتا ہے لہٰذا بندے کو چاہیے ہر وقت اللہ کی طرف ہجرت کرتا رہے اور مرتے دم تک اپنی اس ہجرت سے نہ رکے اور یہ ہجرت بندے کی دل میں موجود محبت کے جذبے کے مطابق کمزور اور مضبوطہ رہتا ہے اور یہ جذبہ قوی اور اللہ کی طرف کی جانے والی یہ ہجرت سادہ پائے دار اور مکمل ہوگی اگر یہ جذبہ کمزور ہے تو اللہ کی طرف جانے والی ہجرت کمزور ہوگی یہاں تک کی بندہ اس کا شعور بھی کھو بیٹھے گا اور اس کے لئے ارادہ ترک کر دے گا اور شاید کی بندے کا مصیبت سے دو چار ہونا اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے مضبوط پڑین اسباب میں سے ہے نیز قلب و روح و رعظہ کے اعمال نیز اللہ پر سچے توقل کے ساتھ رب کے جانب رجوع کرنے کی مکمل ترین ذرائع میں سے ہے پس جب اللہ پر توقل رکھنے والے مومن کے خلاف مخلوق چالبازی کرتی ہے تو اللہ اس کے لئے تکیرے کرتا ہے اور اس بے کس کے لئے انتقام لیتا ہے تو اے لوگوں جن کے ساتھ کوئی مکرو فریب ہوا ہے اللہ کی طرف تیزی کے ساتھ آؤ اس کی خسرودی کی کوشش کرو مصیبت سے نجات تلاش کرو مخلوق پر احسان کرنے میں حصہ لو کیونکہ تقوی اور احسان دونوں اللہ کی معیت کے حصول کامیابی میں اہم عنصر اور بنیاد ہیں اللہ نے فرمایا بے شک اللہ لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور جو لوگ احسان کرنے والے ہیں تو اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو اور خاتم النبیین امام المرسلین رحمت للعالمین پر درود و سلام بھیجو تمہیں قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اے اللہ تو جہانوں میں درود نازل فرما آل محمد پر جیسا کی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل فرمایا بلا شبا قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اے اللہ جہانوں میں برکت نازل کر محمد اور آل محمد پر جیسا کی تو نے برکت نازل کی ابراہیم اور آل ابراہیم پر درود نازل شبا قابل تعریف اور صاحب شوقت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا چار خلافہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آل وہ صحابے کرام اور تابعین سے اور ان سے جو بھلائی کے ساتھ قیامت تک ان کی پیریوی کرے اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے اپنے عفو کرم سقاوت احسان کے ذریعے اے وہ ذات جو سب سے بہتر درگزر کرنے والی اور معاف کرنے والی ہے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کی حفاظت کر اپنے موحد بندوں کی مدد کر اور اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پر امن و پر سکون بنا دے اے ارحم الراحمین اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن سے نواز ہمارے سربراہ اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے سربراہ کی حق سے تعید کر اور انہیں نیک مشہروں سے نواز اے دعا کے سننے والے انہیں تو اپنی مرسی و منشاہ کے مطابق چلنے کی توفیق دے اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو توفیق دے جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس کی بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ اے قیامت کے دن کے مرجع اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما جس میں ہمارے معاملے کی حفاظت ہے اور ہمارے دنیا کی اصلاح فرما جس میں ہماری معیشت ہے اور ہمارے آخرت کی اصلاح فرما جس کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے اور زندگی کو ہمارے لئے ہر بلائی میں اضافہ کا باعث بنا اور موت کو ہر شر سے نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام معاملات میں ہمارا انجام درست کر اے اللہ ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیری عافیت کے بدلنے یک لخت تیری عذاب اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ چاہتے ہیں اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کو واجب کرنے والوں والی چیزوں کا اور تیری بخشش کا یقینی سوال کرتا ہوں اور تجھ سے تیری نعمت کے شکر اور حسن عبادت کا سوال کرتا ہوں اے اللہ ہمیں اور دے کم نہ کر نواز اور محروم نہ کر عزت دے زلیل نہ کر ہمیں ترجیح دے ہم پر کسی کو تریح نہ دے اے اللہ ہمیں راضی کر ہم سے راضی ہو جا اے اللہ ہمارے مزا اور سنجیدگی میں ہماری غلطی سے اور جان بوچ کر کیے گے تمام گناہوں اور اس گناہ کو بخش دے جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اے اللہ تو ہمارے لئے کافی ہو جا اے اللہ ہمارے قسمانوں کے لئے تجھ جاہے اے اللہ رب العالمین اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کو مقابلوں میں پیش کرتے ہیں ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے ہمارے گزرے ہوئے لوگوں پر رحم کر اے اللہ جو تیری مرضی کے مطابق ہوں ہمارے ان عرضوں کو پوری کر باقی رہنے والے نیک عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے اللہ ہمارے دلوں کو تقویٰ دے اے اللہ ہمیں دنیا میں نیکی دے آخرت میں بھلائی عطا کر اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر